اچھی خبر ہے ناظرین کہ موسمیاتی بہران جو ہے گلوبل وارمنگ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور ہماری جو انوائیمنٹل ڈیگریڈیشن ہے اس مسئلے کا ذہن گمہ دینے والا ایک نیا حل سامنے آگیا منیب اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کہا جا رہا ہے کہ اس منصوبے میں کے تحت جو چاند کی گرد ہے نا چاند کی جو سینڈ ہے یا ریت ہے اس کو استعمال کر کے ایک ایسی ڈھال ایک ایسی لیئر بنائی جائے گی جو زمین تک پہنچنے والی جو سورج کی جو حرارت ہے جس میں بہت زیادہ یو وی اے یو وی بی اور یو وی سی ہوتی ہے یو وی سی سپیشلی کیونکہ وہ اوزون ڈیپلیشن کے ساتھ ساتھ سکن کینسر کاوز کرتی ہے تو یہ جو پوری ڈھال بنائیں گے ایک لیئر بنائیں گے چاند کی گرد سے وہ اس شدت کو کم کر سکتی ہے اچھا پتہ نہیں یہ کتنی حد تک کامیاب ہو سکے گا کیونکہ it sounds pretty unbelievable لیکن جو ریسرچرز ہیں جو سائنس دان ہیں ان کے مطابق جو چاند سے لاکھوں ٹن جو گرد جمع کر کے جو خلاب میں زمین سے دس لاکھ میل کی دوری پر جو ہے وہ جو چھوڑی جائے گی جہاں گرد کی جو ہے جو سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کو بلوک یا اس کو فلٹر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے اور یہ بھی بتایا گیا ہے ناظرین کیونکہ چاند کی سطح سے ان ذرات کو لانچ کرنے کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ عالمی جو درجہ حرارت میں اضافے کو روکنے کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک تو جو جو گلوپل وارمنگ ہے یا کلائمیٹ چینج ہے جس کی وجہ سے اوزون لیئر جو ڈیپلیٹ ہو رہا تھا تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری آسکتی ہے لیکن اس سے پہلے بھی اس سے یہ تو ابھی خیر ابھی فیوچر کا پروجیکٹ ہے نا لیکن اس سے پہلے ناظرین جو ہے اوزون لیئر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جو ڈیپلیٹ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے کافی جو ہے نا گلوپل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج آ رہا ہے لیکن وہ جو ڈیپلیشن تھا وہ بھی اب جو ہے جو ہے آپ سمجھنے کے وہ ریپیر ہو رہا ہے اور اچھے خبر ہے اور ٹکنالوجی تو باقی بہت آگے جا رہی ہے